ہماری اس چھوٹی سی کہنات میں کچھ علم ایسے بھی ہیں جس علم کے وسیلے سے ہم کچھ کہے بغیر کچھ سنے بغیر کچھ دیکھے بغیر کسی بھی انسان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں یہ اتنے علم غیب کی طرف اشارے دیتے ہیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں بلے ہاتھ پڑھنا ہو چہرے پڑھنا ہو خوابوں کی تعبیر ہو جنات کے وسیلے سے انسان جو جانتا ہے علم عبجد ہے علم نیحاد ہے علم نائلہ ہے جتنی بھی علوم ہے یہ جس درخت سے تعلق رکھتے ہیں اس درخت کی جڑ کو علم جفر کہتے ہیں ان تمام علوم میں سے ہاتھ پڑھنا سب سے آسان ترین علم ہے جو انسان کچھ ہی ایام میں سیکھ سکتا ہے اور ہاتھ دیکھ کے کسی کے بارے میں کچھ بھی جان سکتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم انسانوں سے ملتے ہیں ہمیں انسان جو بتاتے ہیں ہم احتبار کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں لیکن بعد مرتبہ دھوکے کھاتے ہیں ہمیں ایسی ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو کیسے ہم بچ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو سوار سکتے ہیں کس طرح سے ہم انسان کو پہچان سکتے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے علم جفر کی چند باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے ہاتھ کو جب ہم دیکھیں کہ یہ جو انگلیاں ہیں سب سے چھوٹی انگلی ہے یہ چھوٹی انگلی جتنی بڑی ہوگی ویسا انسان کمیونیکیشن کے حوالے سے دوسروں سے بات کرنے کے حوالے سے ایک مہارت رکھے گا جو کہے گا لوگ تسلیم کریں گے دنیا کے اچنے مہان انسان ردیم انسان تقریباً گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں پر حکومت کی ہے جو انسان کو منواتے ہیں ان کی یہ چھوٹی انگلی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے نرم ہاتھ نرم مزاج کی طرف اشارہ دیتا ہے سخت ہاتھ سخت مزاج کی طرف اشارہ دیتا ہے اچھا میں ایک بات ارز کروں گا نوملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ہماری بیٹی کا بہن کا رشتہ آیا گھر میں لڑکے کو جاننا ہے پہلی ملاقات میں یا لڑکی کو جاننا ہے پہلی ملاقات میں تو کس طرح سے جان سکتے ہیں ہاتھ پکڑا آپ انگوٹھے کو دیکھیں اگر انگوٹھا پیچھے کی طرف موو کر رہا ہے جیسے کہ یہ اس طرح سے موو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بندہ کمپرومائز بہت کرے گا اپنی بات پر قائم مسلسل نہیں رہے گا بات تبدیل کر دے گا آپ جو کہیں گے وہ مان لے گا اگر گصہ بھی کرے گا تو جلدی صحیح ہو جائے گا لیکن اگر کسی بندے کا یہ انگوٹھا پیچھے کی طرف موو نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ زدی ہوگا جو کہے گا وہ ہی مانے گا اپنی بات منوائے گا دل کی لائن سے انسان کا مزاج معلوم ہوتا ہے اور دماغ کی لائن سے انسان کی سوچ اور زندگی کی لائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزرے گی فیزیکلی یہ انسان کیسا رہے گا کس قسم کے حادثات زندگی میں انکلیوڈ ہوں گے اور کیسے کیسے وقت کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس انسان کے پاس علم جفر کا ایک قطرہ ہو وہ انسان کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ بھی جان سکتا ہے میرے نزدیک کوئی بھی علم برا نہیں ہوتا اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے